متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین سے سینئر رہنماء اور سندھ کے سینئر وزیر پیر مذور الحق اور صوبائی وزیر داخلہ ڈاکٹر زلفقار مرزا نے ایمکیم انٹرنیشنل سیکیریٹریٹ لندن میں ملاقات کی اس ملاقات میں سندھ کی سیاسی صورتحال سندھ خصوصاً کراسی میں بڑھتے ہوئی تالیبانائزیشن، امن و امان اور ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تفصیل سے بات چیت کی گئی ایمکیم کے رہنماء نے سندھ کے سینئر وزیر پیر مذور الحق اور صوبائی وزیر داخلہ ڈاکٹر زلفقار مرزا کو تالیبانائزیشن کے حوالے سے شواہد سے آگاہ کیا اور صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو مزید بہتر بنانے کے سلسلے میں موثر اقنامات کی ضرورت پر زور دیا الطاف حسین نے کہا کہ صوبہ سندھ صوفیوں کے سرزمین اور امن کی دھرتی ہے جہاں تالیبانائزیشن اور مذہبی انتہا پسندی کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں بات چیت میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ سندھ میں امن و استحکام کے لیے صوبے کے تمام نمائندہ جماعتوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس عمر پر بھی اتفاق کیا گیا کہ ملک پر داخلی اور بیرونی خطرات منڈا رہے ہیں اور ملک کو ترہ ترہ کی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا ہے لہٰذا ملک کی بغا اور استحکام ملک کو معاشی بہران سے نکال لیں اور جمہوریت کے فروغ کے لیے تمام جمہوری قوتوں کو اپنے سیاسی اور نظریاتی اختلافات کو بہلائے تاک رکھ کر آپس میں اتحاد و یکتیتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا ملاقات میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ امکیم اور پاکستان بیبلز پارٹی ملک میں جمہوریت کے فروغ اور جمہوریت کے استحکام کے لیے نہ صرف کوششیں کرتی رہیں گی بلکہ ہر سطح پر بھرپور اتحاد کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ دونوں جماعتیں سندھ میں امن و استحکام عوام کے مسائل کے حل اور صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل جل کر کام کریں گی اور مسائل کو صوبائی اور مقامی سطح پر حل کرنے کے لیے دونوں جماعتوں کے وزراء عراقین اسمبلی نازمی اور کانسلز کی سطح پر ورکنگ ریلیشنشپ کو مزید بہتر بنایا جائے گا